کیونکہ پاکستان میں یہ بات چل رہی ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے خلاب اور کچھ کرسٹینز کے خلاب اس طرح کی تحریکیں چل رہی ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے پاکستان وہی جو پڑوس والی آنٹی ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو نہیں دیکھتی کہ اس کی بیٹی کب کہاں جا رہی ہے اور کیا کر دے لیکن پڑوس والی جو بیٹی پڑوس کی لڑکی ہوتے ہیں اس پہ نظر رکھتے ہیں اس کی بیٹی بھاگ جائے اس کو فکر نہیں ہوتے لیکن پڑوس کی لڑکی گھر سے جھانگ بھی لے نا تو اس کا وہ ساتھ گھر میں جا کے بولے گی اور اس کے ایک خبر بنا کے پھیلا دے گی یہ پاکستان کا کام ہے کل پرسو ہی پاکستان میں ایک بلوچ لڑکے کو بلیس فیمی کا الزام لگا کر اس کی ہتیا کی گئی اس کے وارے میں پاکستان میں بات نہیں ہوتی سیال پورٹ میں ہوا اس میں بات نہیں ہوتی ہندوستان آپ نے بہت صحیح کہا کہ ایک سیکلر نیشن ہے لیکن بات یہ ہے کہ سیکلر نیشن میں جب کچھ دھرم جاتی کے لوگ بات کریں کہ غزوہ ہند کی بات ہوتی ہے غزوہ ہند کی بات کھلے مند سے بولی جائے تو جو یہاں پر مجورٹی ہے وہ کب تک اس کو برداشت کرے گی یہ جو ایک طرفہ سیکلرزم ہے ہماری دیش میں جو ہماری دیش کے مسلمان ہیں وہ ایک طرفہ سیکلرزم میں بلیو کرتے ہیں کہ ہم جو بولے بیچ کے جو اور جاتی کے لوگ ہیں اس کو اس کو برداشت کرتے ہیں سیکلرزم کے نام پہ یہ تو ایک لوگ تنتر ہے لوگ تنتر میں ہمیں اپنی بات رکھنے کی آزادی ہے سمیدان constitution ہم کو یہ بات رکھنے کی اجازت دیتا ہے لیکن وہی بات جب دوسرا کرتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی وہ hate speech ہو جاتی ہے تو یہ جواب ہے اور آزادی کو بھی 75 سال ہو گئے ہیں ہم آزادی کا عمرت مہت سب منا رہے ہیں آج بھی اگر سیکلرزم کے نام پہ کوئی غزوے ہند بنانے کی بات کرتا ہے تو دیکھیں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اس community کی طرف سے جو اتنے سالوں کا دس سال کا اتحاس ہے ہندوستان کا اور ہندوستان میں ہر ستائیوے انسان کو شرن دی ہے یہ ہندوستان کا اتحاس ہے لیکن جب اس دیش میں کوئی کسی کو آسرہ دیا اور پھر اس گھر کو لوپنے کی بات کوئی کرے نا جس کو ہم نے آسرہ دیا ہو تو بہت خلیف گزرتی ہے جس کو ہم نے آسرہ دیا اس کو بھی اس بات سمجھنی چاہیے کہ انسان میرے برے وقت میں کام آیا یا اس نے مجھے تحفظ دیا اپنے گھر میں تو میری ذمہ داری ہے کہ مجھ سے اپنا گھر سمجھ کے اس گھر کے پرتی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو تو مسلمان جو لوگ میں سب مسلمانوں کو نہیں کہتی کہ سب لوگ ایسے ہوتے ہیں لیکن وہ لیڈرز جو اپنی راجنی تھی اپنی پولٹکس کے چلتے لوگوں کھولی منچوں سے یا راجنی تک منچوں سے ایسی بات کرتے ہیں اویسی جی آپ سر اس طریقے کی بات سب بات کرتے نہ رہتے ہیں کہ ہم تین پاکستان اور بنا دیں گے لوگوں میں نفرت بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دوسری طرف سے بھی جواب آئے گا بلکل آپ کی بات صحیح ہے میں بلکل صحیح درست بتا رہی ہیں مجھے یہ بتائی کہ غزوہ ہند والی جو کہانی ہیں ہم یہاں پاکستان میں بھی سنتے ہیں لیکن یہ کیا یہ مطلب وہاں پہ بھی نعرے لگا رہے ہوتے لوگ کہ ہم نے غزوہ ہند کر کے کرنا کیا ہے مطلب کیا چاہتے کیا ہے وہ لوگ اگر غزوہ ہند کے جو نعرہ لگانے والے جو بھی لوگ گزوہ ہند کر کے دیکھیں جو جو پاکستان کا انجام ہے سامنے ہے کیا کرنا چاہتے اور غزوہ جو پاکستان ہو چکا وہ ہو چکا ہے لیکن جو لوگ یہ سوچتے ہیں غزوہ ہند کا سپنا خواب دیکھتے ہیں یہ سالی چیزیں ہونے نہیں مالی ہیں آج جو بھارت ہے وہ اپنی جو ہم نیشنل سیکیورٹی کو پہ بات کریں پولیسیز کو بات کریں انٹرنیشنل اپیرز یا پہ ریلیشنز کو لے کر ہندوستان بہت کڑائی سے اس چیز کو دیکھتا سمجھتا ہاں آج جو سرکار ہے موجودہ سرکار کو انٹرنیشنل ریلیشنز اور نیشنل سیکیورٹی کو لے کر بہت زیادہ سرکر ہے اور بہت اس میں ایمپرویوزمنٹ بھی آئے ہیں پہلے کے کمپیرزن میں تو جو لوگ اس طریقے کی خواب دیکھتے ہیں اس طریقے کی بھاشا بولتے ہیں ان کی یہاں پہ ڈالنے ہی گرنے والی ہیں ہالکہ پاکستان سے بھی اس طریقے کی آوازیں لگتاروز اٹھتی رہتی ہیں ہندوستان بنے گا پاکستان ڈلی بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان تو یہ ساری چورن پاکستان بیچتے ہیں اپنی حوام کو اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے کیونکہ جو حال پاکستان کا بھی ہے اس سے بچنے کے لیے لوگوں کو وہی دھرم کا چورن چٹاتے ہیں یہ ساری چیزیں وہی سے اٹھ کے یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں وہی لوگ جو دھرمک لوگ ہیں ان کے دوارہ اس طریقے کی باتیں کہیں جاتی ہیں تو کہیں نہ کہ محول خراب ہوتا ہے دوسری طرح سے بھی اس کا جواب اٹھتا ہے تو یہ ریٹیلیشن ہوتا ہے کہیں نہ کہیں یہ والی بات آپ کی بلکل صحیح ہے کہ جو چورن بیچا جاتا ہے مذہب کا اور اسی طریقے سے لوگ کو جو ہے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا دو دن پہلے بلکہ تین دن پہلے ایک سروے ہوا خیبر پختنخواہ پاکستان کا جو جہاں سے میرا تعلق ہے جس پروینس سے وہاں پہ ایک سروے ہوا وہاں ان سے سوال کیا گیا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ سے گیارہ سے پندرہ یونیورسٹی کے مختلف سٹوڈنٹس کو میل فی میل کو لیا گیا اور ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ ہندوستان کو دشمن سمجھتے ہیں کہ دوست ملک سمجھتے ہیں ان میں سے ایڈ سیون پرسن سٹوڈنٹ نے کہا کہ ہم ہندوستان کو دشمن سمجھتے ہی نہیں جو میں یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار کم از کم میرے خیبر پختنخواہ کے لوگوں کو یہ ایک 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 سمجھ ہے کہ نہیں یار ہم مطلب کہاں پہ کڑیں ہمیں کہاں جانا چاہیے تو اس طرح کی چیزیں بھی ہمیں سوسائیٹی میں نظر آتی ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ زیادہ تب دوسری والی چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ والی چیزیں شاید دب جاتی ہیں شاید دب جاتی ہیں لیکن لیڈرز کی زیمداری ہوتی ہے سماج کو یا عوام کو لیڈ کرنا وہ کس طرح لیڈ کر رہے ہیں یہ یہ سب سے بڑی سوال ہوتا ہے کیونکہ جس طریقے کی باتیں ہوتی کہیں کہیں لوگوں پہ اس بات کا اثر پڑتا ہے جس طرح کی بہت زیادہ لوگ نہیں لیکن کچھ لوگ لوگوں پہ اثر پڑتا ہے کہیں پھر پوری کمیوریٹی پہ سوال کھڑا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں چاہے مسلمانوں کی بات کریں چاہے کرسٹین کی بات کریں تو یہاں پر impact جو پاکستان میں بھی مسلمان ہی وہ سارے ہندوستانی ہیں سب کنورد ہوئے ہوئے ہیں میں آپ کے شو میں پہلے بھی بات بول چکی ہوں جتنے بھی وہاں پر پنجابی کھتری پنجابی سب لوگیں سارے مسلمان آج بھی وہی سرمین کا استعمال کرتے ہیں اور جو ہندوستانی سرمین ہیں تو سبوت اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ کنورشن ہوا ہے اور یہاں پہ ہی جو ہمارا ابھی آج جو موجودہ بھارت کی ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ کنورد ہوتے ہیں چاہے آپ بولیں کرسٹین میں گاؤں کی گاؤں کنورد ہو جاتے ہیں نصیر الدین شاہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا ایک ویڈیو انٹرویو تا غالباً کرن تاپڑ صاحب ہیں آپ لوگوں کے سینئر چینللسٹ ہیں ان کے ساتھ تو وہاں پہ انہوں نے بات کی کہ بھئی آپ کیسے دو سو پچیس ملین یا اتنے لوگوں سے آپ کیسے لڑیں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہم اس سوسائٹی کے ممبرز ہیں جس طرح آپ ہیں اسی طریقے سے ہم بھی وہی اسی بہارت کے رہنے والے لوگ ہیں تو یہ والی بیانات مطلب ایک سینئر آدمی ہے ایک عام آدمی بھی نہیں ہے نو ڈاؤٹ ایک سیلیبریٹی ہے دنیا ان کو جانتی ہے اور لازمی سی بات ہے ان کی آواز عام لوگ کے بجائے زیادہ لوگ کے پاس پہنچتی ہے تو ان کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا کیا وجہ ہے اس کے پیچھے دیکھیں مجھے لگتا ہے نیسوی دن شاہ صاحب اپنے ایسے ہی بیانوں کی وجہ سے ہی وہ آج کل شروع ہو رہتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ سالوں سے وہ اس طریقے کے الگ الگ بیان دیتے ہیں انہوں نے یہ بات اور کہیے کہ جو مغل تھے وہ تو بھارت میں ریفیوجی تھے شہراناتی تھے تو بتائیے ان کی نظر میں اب ایسے لوگ جو مغلو کو شہراناتی بولتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کی باتوں کو کیا لیں گے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عمر کا تتازہ ہو سکتا ہے یا پھر کوئی اور اگر آپ بیس کروڑ سے بھی زیادہ مسلمان یہاں پہ پچیس کروڑ مسلمان اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں کون اس دیش سے نکالنے کی بات کرتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو جب CNRC کے وقت پہ سب لوگوں میں یہ اس طرح کی بھڑکانی کی کوشش کر رہے تھے کہ بھئی آپ کو اس دیش سے نکال دیا جائے گا آپ کا پاسپورٹ زبط ہو جائے گا آپ کے ووٹنگ رائٹس چین لے جائیں گے آپ کے زمین زیادہ چین لی جائے گی تو یہ لوگوں میں خوف پھیلانے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی جو مسلمانوں کو اپنی ووٹ بینک کے طرح استعمال کرتی آئیں گی وہ بھی اس طریقے کے پروپیگنڈا کرتی ہے اور ایسے لوگ جن کو دنیا جانتی ہے سنتی ہے جو انفرینزرز ہیں نسری دن شاہ جی کی میں بات کر رہی ہیں اس طرح لوگوں کو چاہیے کہ آپ دیش میں اشانتی پھیلانے کی باتیں نہ کریں جو آپ بوٹھ رہے ہیں اس کو بڑی زمینداری سے بولی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھتے سنتے ہیں اور آپ جو کہتے ہیں اس کا بہت